بڑے بزرگو دوارہ بتائی گئے دھیان دینے یوگے بہت ضروری باتیں اپنا قیمتی سمیں نکال کر ضرور پڑھیں نمبر ایک ادرک اور لحسن کو برابر ماترہ میں پیس کر ایک چھوٹا چمچ پانی کے ساتھ سیون کرنے سے پیٹ میں بہت آرام ملتا ہے نمبر دو روزانہ صبح تازہ ایک ٹامٹر کھانے سے بال جلدی سفید نہیں ہوتے ہیں نمبر تین کاجو کے سیون سے دماغ طاقتور بنتا ہے اور نظر بھی تیز ہوتی ہے نمبر چار ہفتے میں ایک دو بار ناریل پانی آویشے پیئے اس سے شریر ہمیشہ سوست رہتا ہے اور شریر میں کمزوری بھی نہیں آتی ہے نمبر پانچ روزانہ بیر کا سیون کرنے سے پیٹ کی بہت سی بیماریاں دور ہو جاتی ہے نمبر چھے روزانہ صبح خالی پیٹ الٹا لٹکنے سے لمبائی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے نمبر ساتھ زیادہ سوچنے والے اور ٹینشن لینے والے انسان کے چہرے پر جھریہ آنے لگتی ہے نمبر اٹھ اگر آپ کی ناک بند ہو جائے تو گڑھ کی دھونی لینے سے بہت جلدی آرام ملتا ہے نمبر نو روزانہ رات کو کشمچ کے سیون سے شریر کو طاقت ملتی ہے نمبر دس فودینے کی پتیوں کو چہرے پر رگڑنے سے اس کی نرم اور ملائم ہو جاتی ہے نمبر گیارہ روزانہ دودھ پینا شریر کے لیے بہت ہی فائدے مند ہوتا ہے نمبر بارہ اگر چہرے پر بڑھاپا جلدی نظر آنے لگے تو دودھ میں چھوارے اُبال کر پیئے نمبر تیرہ فل کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے اس سے تیزہ بنتا ہے اور سینے میں بھی جلن ہو سکتی ہے نمبر چودہ ہر بات کو زیادہ سوچنے والے لوگ اکثر ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کا دماغ وہی سوچنے لگتا ہے جو اصلیت میں ہوتا ہی نہیں ہے نمبر پندر رات کی بچی ہوئی روٹی میں فائیور بھرپور ماترہ میں ہوتا ہے باسی روٹی کو صبح دودھ کے ساتھ کھانے سے اپچ گیس ایسیڈیٹی اور پیٹھ کی کئی بیماریوں سے بھی راحت ملتی ہے نمبر سولہ زیادہ تھنڈا پانی دانتوں کو نقصان پہنچاتا ہے اس سے دانت جلدی خراب ہو جاتے ہیں نمبر سترہ بالوں کو لمبے اور گھنے کرنے کے لیے سرسو کے تیل میں تھوڑا سا دودھ ملا کر لگانے سے بالوں کو بہت فائدہ ملتا ہے نمبر اٹھارہ اگر آپ کے سر میں اکثر درد رہتا ہے تو آپ چاول سے پرہیز کریں نمبر انیس چاول کھانے کے ترند بعد پانی نہیں پینا چاہیے اس سے پیٹھ کو نقصان پہنچتا ہے اور بدحجمی بھی ہو جاتی ہے نمبر بیس کان میں میل جمع ہونے پر خجلی ہونے لگتی ہے جسے دور کرنے کے لیے رات کو سوتے سمیں دو سے تین بوند سرسو کے تیل کی ڈالے ایسا کرنے سے صبح تک کان میں جمع ہوا میل باہر آ جائے گا نمبر اکیس گرم کپڑے یا گرم کمبل کو علماری میں زیادہ سمیں تک رکھنے سے کپڑوں سے بدبو آنے لگتی ہے اس کے لیے کپڑوں کے ساتھ آپ خالی بوتل پرفیوم کی رکھ دیں اس سے جب بھی آپ کپڑوں کو نکالو گے تو اچھی خوشبو ہی آئے گی نمبر بائیس گرم پانی میں تھوڑی سی علائچی کا سیون کرنے سے شریر کی تھکاوٹ ختم ہوتی ہے نمبر تیس اگر آپ کو شریر میں کمزوری محسوس ہونے لگے تو دودھ میں دو چھوارے ڈال کر پینے سے طاقت ملتی ہے نمبر چوبیس اگر آپ کو سو کی خاصی رہتی ہے تو آپ رات کو سوتے سمیں گرم دودھ میں دو سے تین بتاشے ڈال کر پیئے اس سے آپ کو خاصی میں آرام آ جائے گا نمبر پچیس گہوں کے دلیے میں دیسی کھانڈ بادام کی گری اور دیسی گھی ملا کر دلیہ کھانے سے مستشک دماغ کی کمزوری دور ہوتی ہے دلیہ شریر کے لیے بہت ہی فائدہ مند بھی ہوتا ہے نمبر چوبیس اگر آپ کی آنکھوں سے پانی نکلتا ہے تو اس کا مطلب آپ کی نظر کمزور ہونے لگی ہے نمبر ستائیس بادام کا تیل نابی میں ڈالنے سے پیٹ دیرے دیرے کم ہونے لگتا ہے نمبر اٹھائیس پیاز کی خوشبو سونگنے سے دل مجبوط ہوتا ہے نمبر اونتیس دودھ میں سوف ڈال کر پینے سے کمر درد میں راحت ملتی ہے نمبر تیس روزانہ رات کو سوتے سمیں پیشاب کر کے سونے سے گردے کبھی خراب نہیں ہوتے ہیں نمبر اکتیس رات کو نابی میں تیل ڈالنے سے دماغ تیز کام کرنے لگتا ہے اور سواست بھی ٹھیک رہتا ہے نمبر تیس جو روزانہ دہی کا سیون کرتے ہیں انہیں پیشاب میں انفیکشن نہیں ہوتا ہے نمبر تیس سفید پیاز کا رس بالوں میں لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں نمبر چونتیس صبح ناشتے میں علائچی کھانے سے سانس نہیں فولتا ہے نمبر پینتیس سونے سے پہلے تھوڑا گنگونا پانی پینے سے گردے صاف رہتے ہیں نمبر چھتیس امرود کے سیون سے سستی اور ڈپریشن کم ہوتا ہے نمبر سینتیس زیادہ تھنڈا پانی پینے سے چہرے پر جھریہ آ جاتی ہے نمبر ارتیس کھانا کھانے کے بعد شریر میں خون کا بہاؤ کم ہوتا ہے جس کی وجہ سے نیند آنے لگتی ہے نمبر انتالیس پیٹ کے بال سونے سے انسان جلدی بوڑا ہونے لگتا ہے نمبر چالیس صبح اٹھتے ہی کنگی کرنے سے آپ کے بال مجبوط ہوتے ہیں نمبر اکتالیس اگر ہوت کالے پڑ جائے تو رات کو سونے سے پہلے دہی کی ملائی اپنے ہوتوں پر لگائے اس سے آپ کے ہوت لال اور ملائم ہو جائیں گے نمبر بیلیس گڑ کے سیون سے شگر کی دکت نہیں ہوتی ہے نمبر تیتالیس زیادہ گرم پانی سے اپنے چہرے کو نہ دھوئیں اس سے توچہ جلدی بوڑھی نظر آنے لگتی ہے نمبر چالیس تیز چلنے والے انسان کا شریر کبھی بھی ڈیلا نہیں پڑتا ہے نمبر پیتالیس سر کی دیشی گھی سے مالش کریں اس سے آپ کا دماغ طاقتور بنے گا اور سردرد بھی دور ہو جائے گا نمبر چالیس جو لوگ کھانا کھا کر نہاتے ہیں ان کی توچہ کا رنگ ساؤلا ہونے لگتا ہے نمبر سینتالیس کٹے ہوئے پیاج کو دوسرے دن نہ کھائے اس سے پیٹ میں بیماریاں ہو سکتی ہے نمبر چالیس مولی کا رس پینے سے پت کی پتھری بننا بند ہو جاتی ہے نمبر پچاس روزانہ ادرک کا تھوڑا سا ٹکڑا چبا لینے سے جلدی بیماری نہیں آتی ہے نمبر پچاس لکڑی کا کنگا استعمال کریں اس سے کم بال ٹوٹتے ہیں اور بال مجبوط بھی رہتے ہیں نمبر کیون اگر آپ اپنے پیٹ کی چربی کو کم کرنا چاہتے ہیں تو روٹی کے ساتھ پیاز کھائے پانی میں نیمونی چوڑ کر پیئے دن میں دو ہی بار کھانا کھائے اور رات کو سونے سے پہلے گرم پانی یا گرم دودھ کا استعمال ضرور کریں نمبر باون پانی میں ادرک اُبال کر پینے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے نمبر ترہ پن دو گرام اجوائن اور ایک چٹکی کالا نمک ہلکے پانی کے ساتھ سیون کریں اس سے پیٹ درد میں راحت ملتی ہے نمبر چوون دھنیے کے رس کو گنجے سر میں لگانے سے سر کے بال آنا شروع ہو جاتے ہیں نمبر پچپن گرم روٹی کے ساتھ دہی کا سیون بلکل بھی نہ کریں نمبر چپپن روزانہ پیاز کھانے سے شریر میں تازہ خون بنتا ہے نمبر ستاون اگر آپ کے ہاتھ ہر سمیں تھنڈے رہتے ہو تو آپ میں خون کی کمی ہو سکتی ہے نمبر ٹھاون اگر آپ کا پیٹ زیادہ بڑھ گیا ہے تو چار سے پانچ چھوٹی بڑی الائچی پانی میں اُبال کر پیئے اس سے آپ کا پیٹ دھیرے دھیرے کم ہونے لگے گا نمبر انسٹھ بھوجن کے سمیں سادے پانی کی بجائے اجوائن کا پانی اُبلا ہوا پیئے اس سے گیس یا بدحجمی دور ہوتی ہے نمبر ساٹھ روزانہ دس سے پندرہ منٹ پیزل سیر کرنے سے ڈپریشن دور ہوتا ہے اور شریر بھی سوست رہتا ہے موسیقی